نمشکار میں یشپار ہنست کرنال سے لیوے جوتش کی چرچہ اور کچھ ان ادھیات میک باتیں آشائے آپ پر سنن ہوں گے گھر میں خوشیوں کا باتہ ورن ہوگا ایشور کرے آپ صدا سکھی رہیں باتہ سرسپتی کی کرپہ بنی رہیں آج میں آپ کو شنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں شنی کنڈلی کے اندر ایک بہت شکتی شاری گرے ہے شنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انترکش کے اندر سب سے سندر گرے مانا جاتا ہے یہ سبت دھاتو کا بنا ہوا ہے اور اس کی بڑی تیز گرنے پرتوی پر آتی ہیں حالانکہ اس کی پرتوی سے دوری کافی زیادہ ہے اگر یہ لگن میں بیٹھ جائے تو ایسا کئی گرنٹکاروں کا مط ہے کہ یہ کنڈلی کو کہیں نہ کہیں کمزور کرتا ہے کیونکہ تیسری درشتی ساتویں درشتی دسویں درشتی مین پوائنٹس پر پڑ رہی ہے کرم کی پردھان تک کیونکہ شنی جہاں بیٹھے برا نہیں ہوتا شنی کی جہاں درشتی پڑتی ہے وہ ستھان کمزور ہو جاتا ہے تو ایسی سمبابنہ ہے تیسرے گھر میں اس کی درشتی پڑے تو وقتی کو پرشارت سے روکتا ہے اگر تیسرے بیٹھ جائے تو پرشارتی بنا دیتا ہے ساتویں گھر میں اگر شنی کی درشتی ہو اور وہاں رہو بیٹھا ہو تو یہ دام پتے جیوے پر جوٹ کرتا ہے اگر دوسرے گھر میں شنی بیٹھ جائے ایسا وقتی ادھکتر چپ رہے گا لیکن جب بھی کرے گا بڑی رہسم ہی بات کرے گا بڑی گمبھیر رہسم ہی بات کرے گا جس کا دوسروں کو کوئی انند نہیں آتا کیونکہ یہ ایک ایسا گرہ ہے جو نیا کاری گرہ ہے نیا دھیش بھی کہتے ہیں اسے لیکن کرور گرہ ہے تیسرے گھر میں بیٹھ جائے بہت اچھا اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے کہ تیسرے گھر میں اگر شنی بیٹھاؤ وہ وقتی کرم کانڈی ہوگا اور مضبوط ہوگا چوتھے گھر میں شنی بیٹھا ہو اکیلا ہو کہیں تو یہ سکھوں پر آگھات کرتا ضرور ہے صبح ہوئے اپنا اپنا گرہ کا اگر چوتھے گھر میں شکر بیٹھ جائے پانچویں گھر میں شکر بیٹھ جائے انندی اند کر دے گا یہ انندوں کو چھینتا ہے کم کرتا ہے پانچویں گھر میں اگر شنی بیٹھ جائے تو وقتی چھوٹی چھوٹی بات میں کروڈ کر لینے والا مطلوں سے بھی لڑ پڑنے والا کئی بار اس کے بھی دام پتے جیون میں جھگڑے آ جاتے چھٹے گھر میں شنی بیٹھے تو دھیان رکھنا چاہیے روک سے بچنا چاہیے چھٹے گھر کا شنی روک دیتا ہے ایک بات اور دیکھنے میں آئیے کہ اگر چھٹے گھر میں شنی کے ساتھ راہو بیٹھ جائے تو دونوں کا پربھاو ختم ہو جاتا ہے برا پربھاو ختم ہو جاتا ہے اچھا کام کرتے ہیں ساتھویں گھر میں بیٹھا ہوا شنی دام پت جیون کے لیے ہانی کارک ہے اگر کہیں اوپر سے اس پر راہو کی درشتی پڑ جائے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے میرے پیارے بند وہ آٹھویں گھر کا شنی آمنی کو دھن کمانے میں دکھ تو دیتا ہے لیکن آئیو کو دیر کرتا ہے اور صحت کو ٹھیک رکھتا ہے نام بھاو کا شنی سامان ہے آمنی کو دھارمک نہیں بناتا دھارمک سے میرا بھی پڑا ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی دھوبتی کرے یا کوئی اور کام کرے یا ارادنا اوپاچنا کرتا ہے دھارمک ہوتا ہے آدمی اپنی آتما سے کہ کسی کا بھلا کرنا شنی نمم بھاو کے اندر ہو تو ایسا آدمی دوسرے کا بھلا کرنے میں بھی دس بار سوچے گا کرے نہ کرے اس کی اچھا ہے دسویں گھر کے شنی کے بارے میں میں نے کل بھی بتایا تھا ایک بار منزل پر پہنچائے گا پھر نیچے لے آئے گیارویں گھر کا شنی کی لگن پر درشتی ہوتی ہے یہ صحت پر اگھات کر سکتا ہے لیکن آئے پر نہیں کر سکتا بارویں گھر کا شنی وقتی کی آنکھوں کو کچھ کمزور کرتا ہے لیکن ودیش بھی دنے میں سہاک ہو سکتا ہے شنی بڑا اکتم گرہ ہے شنی کو جب پراتن کتھاؤں میں آتی یہ بات شنی کو جب لوگ بہت کوستے تھے تو وہ بھگوان کرشن کے پاس گیا تھا کہ مہاراج میں ہر جگہ سے افمانت ہو رہا ہوں مجھ پر کوئی قرپہ کیجئے تو مہاراج کرشن نے اس کو بردان دیا تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ لوگ سوہم سے بکار کریں گے اور تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ دے گا اپنی اور سے مت بگاڑنا سب کے ساتھ نیائے کرنا اس کو نیائے کرنا سکھانا کرشن جی نے سکھایا تھا کہ تُو نیائے کرنا انیائے نہ کرنا ظلم نہ کرنا اس کے بعد شنی کی صبحوں میں بڑا بھائی بدلہ ہوا ہے آج پانچ منٹ میں یہ ویڈیو کو سمات کر رہا ہوں کل لمبی چرچہ کروں گا کسی اور گرہ کے ساتھ میں سوچ رہا ہوں کہ کل کسی ایسے گرہ پر چرچہ کروں جو سب کے لیے کلیان کاری ہوتا ہے سب کے لیے سکھ کاری ہوتا ہے باتیں بہت یاد آتی رہتی ہیں گرنٹھو کی وہاں بھارت کی بھاگوت کی کہ کس پرکار راجہ پریقشت کو سات دن بھاگوت سنائی گئی اور ان کے اندر سے مرتیوں کا بھائی نکل گیا بہت باتیں ہیں ہمارے پراتن آرش گرنٹ اور سناتن گرنٹ بھرے ہوئے ہیں وقتی کو سکھانے میں سمجھانے میں آؤ ہم سب ان کو پڑھیں تھوڑا سا بھی روز پڑھ لیں جیون میں بڑا بھاری پریورتن آ سکتا ہے اور پریورتنی سکھوں کا آدھار ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں یاشپالہن صاحب سے آگیا چاہتا ہوں کل پھر ملتا ہوں آپ کو نئی باتوں کے ساتھ جائے جگت جائے بھارت نمشکار